دیکھیں ہر آدمی کے لیے نیم قانون بنا ہوا ہے ایسا نیم نہیں بنا ہوا ہے امان لیتے ہیں جمین ہے جمین پر کسی کا قبضہ ہے اور ابھی برطمان میں جمین کا کاغج اس کے پاس نہیں ہے یعنی جمین کا جو کاغذات ہے اس بیکتی کے پاس نہیں ہے تو جمین کا کاغذات یہ پڑیوار کیسے پرابط کرے گا ایک پڑیوار ہے پڑیوار کا اس پر کبضہ ہے اور پڑیوار جو ہے اسی جمین پر مکان بنا کر رہ رہا ہے لیکن اس پڑیوار کے پاس جو ہے کسی پرکار کا کوئی بھی جمین کا ڈاکمنٹ نہیں ہے کاغذات نہیں ہے اور جمین بیباد میں پھس گیا ہے یہ پڑیوار آخر اب ان کو کیا کرنا پڑے گا کیا سمسیا ان کے ساتھ اتپن ہوا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمین پر کیا ان کا صرف قبضہ ہے کوئی کاغذ نہیں ہے دیکھیں یہاں پر اگر یہاں پر دیکھیں کہ جمین پر صرف قبضہ ہے اور وہ قبضہ جو ہے قبضہ جو ہے بارہ سال سے ادھیک سمیسے ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو بنا بھی کسی قانونی پر کریئے کے تحت آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں اور ساتھ میں اس قبضہ کرنے والے کو بھی ادھیکار دیتا ہے کہ آپ اپنا مالکانہ حق جو اگر آپ کو ہٹایا جا رہا ہے تو مالکانہ حق کو جو ہے پرابت کرنے کے لئے آپ کوٹ میں کیس فائل کر سکتے ہیں یعنی ایک قبضہ کرنے والا بیکتی خود جو ہے قانونی طور پر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جو ہوں میں اس جمین پر مکان بنا کر رہتا ہوں اور آج سے نہیں رہ رہ رہا ہوں لمبے سمیسے رہ رہا ہوں اب اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں ایک سب سے مہتپرن کارن یہ بھی ہے کہ پہلے کے سمیے میں کیا ہوتا تھا کہ مالکانہ ان کے جو پتا ہوں گے یا ان کے جو دادا ہوں گے ان کو جو ہے جو جمین مالک ہے جمین مالک یا ان کے جو پربج ہیں تو جیبن یاپن یہاں پر جو ہے اکتر سے آپ کہہ سکتے ہیں جیبن کے لئے جیبن یاپن کے لئے تو جمین دے دیا گیا کہ آپ یہاں پر رہیے آپ یہاں پر جو ہے ایک طرح سے گجر بسر آپ کر سکتے ہیں میری جمین پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دان میں دیا گیا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بسایا گیا تو یہ سارا پرکریا ہوا لیکن ان کے نام ان کے پتا کے نام ان کے دادا کے نام جمین ٹرانسفر نہیں کیا گیا اسی لئے آج بھی یہ جمین جو ہے جمین کے جو مالک ہیں اس کے اترادکاری کے نام درج ہے تو اس جمین کا مالک کوئی اور ہے اس جمین پر قبضہ کسی اور کا ہے مکان کوئی اور بنا کر رہ رہا یہ پریبار جو ہے سب سے بری بات یہ ہے دیکھنے والی بات ہے اور جاننے والی بات ہے اگر اس پریبار کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ پریبار کسی کو پیسہ دے کے جمین خرید لیتا اور وہاں پر مکان بنا لیتا یہ پریبار گریب ہے اور اسی جمین پر جو ہے وہ اپنا مکان بنا کر وہ رہ رہا ہے تو اب اس پریبار کے پاس جو ہے قانونی طور پر کیا بھی کلپ ہے میں آپ کو بتا دوں اور سب سے مہتپرن بات یہ ہے کہ ویسا پریبار جو کی مان لیتے ہیں گریب ہے سرکار کی نظر میں تو سرکار کے دوارہ بھی جو ہے جمین کا بندوبست کر کے دیا جاتا ہے بندوبست جو ہے کر کے جمین کا پرچہ دے دیا جاتا ہے آپ اس کو ایسا بھی بولتا ہے کہ یہ جمین جو ہے وہ باسگیت ہے تو یعنی سرکار کے دوارہ بھی جو ایک ادھیکار دے دیا گیا کہ دیکھیں میں آپ کو ادھیکار دے رہا ہوں اس جمین کا اب اس جمین کا لگان بھی جو ہے اب آپ ہی بھریں گے یعنی جمین کا رسید جو ہے وہ قبضہ کرنے والے کا کٹے گا اس لیے کہ اب اس کے پاس سرکار کے دوارہ سرکار کے دوارہ ایک پرچہ دے دیا گیا ایک یہاں پر جو باسگیت ہے وہ پرچہ بنا کر دے دیا گیا جمین اب جو ہے قبضہ کرنے والے کے نام بندوبست کر دیا گیا کیوں؟ ایسا کیا گیا اس لیے ایسا کیا گیا کہ وہ بیکتی گریب ہے اور اس کو اس کا جرورت ہے اور قانونی طور پر سرکار کا جو یوجنا ہے اس میں اس کو وہ ادھیکار ملنا بھی چاہیے اس لیے کہ انہی لوگوں کو ملے گا جو لوگ گریب ہیں جو لوگ سرکار سے یہاں پر اگر بات کریں سرکار سے جو ہے راسن پرابط کرتے ہیں یعنی جو راسن ہے اگر آپ سرکار سے پرابط کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے گریبی ریکھا کے نیچے آتے ہیں اور یہ دستابیج انہی لوگوں کو بنایا جائے گا جن کے پاس ملتیں جو سرکار سے راسن پرابط کرتے ہیں اور ان کے پاس کسی پرکار کی کوئی جمین نہیں ہے یعنی وہ گریبی ریکھا سے نیچے ہیں اور یہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہاں پر سب سے میں جو ٹرمنٹ کنڈیسن کی بات کریں یا جو مہدپرن اس میں ایک جو دیا گیا ہے کہ یہاں پر ویسے لوگ ہونے چاہیے جو بھومی ہین ہو کہنے کا مطلب ہے ان کو اپنے نام پر یعنی اس بیکتی کو کا جو نام ہے اس کے نام پر پتا کے نام پر جو ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی جمین نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیکتی جو ہے وہ گریب ہے اور ان کو یہ ادھکار ملے گا اب ہے کہ یہ سارا جو ادھکار ہے یہ پرابت کیسے ہوگا دیکھیں ان کے لیے تو دو بیکلپ ہو سکتا ہے پہلا بیکلپ جو ہے پہلا بیکلپ یہ ہے کہ ان کو سرکار کے دوارہ یعنی سرکار کے دوارہ جو ہے دوارہ کاغذات بن جائے گا کاغذات جو ہے وہ بنے گا پہلا بیکلپ ہے اور دوسرا جو بیکلپ ہے یہاں پر سیدھی سی بات یہ ہے کہ سیویل کوٹ میں یہ کیس فائل کر کے مالکانہ حق کا دعویٰ کریں گے اگر ان کو ہٹایا جا رہا ہے تو یہ ان کے لیے دوسرا بیکلپ ہے اب پہلے بیکلپی حق کی بات اگر ہم کریں تو سرکار کے دوارہ کاغذات تب ہی بنے گا جب جو اگر مالتیں گرامین چھتر سے بلونگ کرتے ہیں یا جو نگر پالکہ سے بلونگ کرتے ہیں تو وہاں کے جو بھی پالصد ہے یا جو گرامین چھتر کے جو مکھیا ہے ان کے دوارہ بھی ایک طرح سے لکھی طور پر دیا جائے گا ہے نا طور پر دیا جائے گا کہ یہ لوگ ہمارے چھتر کے گریب ہیں اور ان کو یہ جو ہے کسی انبیکتی کے جمین کو قبضہ کر کے مکان بنا کر آج سے نہیں لمبے سمیسے رہا رہا ہیں قریب بیس سال سے رہا رہا ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ تیس سال سے رہا رہا ہیں ہو سکتا ہے کہ پچاس سال سے یہ رہا رہا ہیں تو ایک طرح سے گرامین کے دوارہ ایک طرح سے آپ کو سپورٹ ملا اس میں اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو بھی ایک طرح سے ادھیکاری ہیں ہے نا تو ان ادھیکاری کے دوارہ جو بھی ریوینیو آفیسر ہے ان کے دوارہ اس کو پاس کر دیا گیا اور اس کو پہلے تو ویریفائی کر لیا جائے گا جا رہے ہیں جس جمین کا ہم باسگت جو ہے ایک طرح سے بنانے جا رہے ہیں کیا وہ جمین کا جو پوزیشن ہے صحیح میں اس بیکتی کے پاس ہے تو یہ پہلے بھی کیا جائے گا اور بھیریفائی کرنے کے بعد اگر یہ صحیح پایا گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کو کاغذات جو ہے بن گیا آپ کا جو طرح سے ڈاکمنٹ ہے وہ بن گیا اور لیکن یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس اس جمین کے علاوہ کوئی جمین نہیں ہے اس لئے سرکار کے دوانا اسی پرکار کا کوئی یوجنا لائج جاتا ہے تب ہی آپ دوسرے لوگوں کی جمین کو قبضہ کرتے ہیں اور اس کا کاغذات بنا لیتے ہیں تو یہ کاغذات لیکن کا مانتہ بھی تب ہی تک ہوتا ہے جب تک آپ جو بیت ہے مطلب جب تک آپ جو بیت ہے تب تک آپ کا اس پر ادھکار ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا اس پر ادھکار ختم ہو گیا آپ کے بچوں کا ادھکار ختم ہو جائے گا اگر آپ کے بچے جو ہے جمین کھڑید لیتے ہیں اگر آپ اپنے بچے کے نام پر اپنے پتری کے نام پر جمین جو ہے اپنے جیون یا کال میں اگر کھڑید لیتے ہیں تو اس لئے کہ آپ نے پروپرٹی اب بنا لی اب آپ بھومی ہی نہیں ہیں اس لئے آپ کا وہ ادھکار ختم ہو جائے گا اور پرچہ اگر آپ کو دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرچہ والی جمین کو آپ بیچ سکتے ہیں بیچ بھی نہیں سکتے ہیں بیچنے کا بھی ادھکار آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ پورا پرکریہ ہوتا ہے اب یہاں پر سوال ہوتا ہے تو دوسرا بھی کلب کیا ہے دوسرا بھی کلب یہی ہے اگر آپ کے پاس مان لیتے ہیں کہ جمین ہے لیکن پھر بھی آپ کا جو مکان بنا ہوا ہے اس پر قبضہ آپ کا ہے رہتے آپ ہیں آپ کے پاس کاغجات نہیں ہے اب آپ کے پاس مان لیتے ہیں بہت سارے لیکن دلیلیں ہیں کہ یہ جمین آپ کو کیسے ملا ہے کس پرکار ملا ہے تو اس معاملے کو لے کر پھر آپ کو کیس فائل کرنی پڑے گی ہو سکتا یا تو آپ مالکانہ حق کا دعویٰ کریں گے یا جمین مالک جو ہیں برطمان میں جمین کا جو مالک ہے اس مالک کے اوپر کیا کریں گے آپ آروپ لگائیں گے یہ آپ سمجھ لیں کہ اس مالک کے اوپر آپ کا آروپ یہ ہوگا کہ ان کے پربج ہم کو جمین جو ہے وہ گجر بسند کرنے کے لیے جیبن یاپن کرنے کے لیے دیئے تھے ایک پہلا یہ ہو سکتا ہے اب ہم کو ہٹایا جا رہا ہے دوسرا یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے پربست سے جمین خریدی اور جمین خریدنے کے بعد جو ہے آپ اس پر اپنا پوزیسن پرابت کیے اور یہ آپ کو جو ہے جمین کی ریجسٹی نہیں کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسی دلیلیں ہیں لیکن یہ سبھی دلیلیں آپ کو ثابت کرنے ہوں گے آپ کے پاس سب سے پیدہ کھیں اس پڑیوار کے پاس سب سے پلس پوائنٹ کیا ہے سب سے مہتپورن پلس پوائنٹ یہی ہے کہ جمین جو ہے اس جمین پر اس پڑیوار کا قبضہ ہے تو اگر یہ پڑیوار جمین بھی بعد میں فس گیا ہے تو جل سے جل نکل بھی جائے گا آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں گے